مخمتی شیورا سنگھ چوہان ان دنوں خود کی طلنا فینکس پکشی سے کر رہے ہیں پہلے بات فینکس پکشی کی کرتے ہیں پھر سمجھیں گے شیورا سنگھ کی بات کے معنی کیا ہے فینکس ایک گریک شبد ہے گریک پورانے کتھاؤں میں فینکس کا ورنن ملتا ہے فینکس کو امر پکشی یا مایا پنچی بھی کہا جاتا ہے فینکس ایک رنگ برنگا پکشی ہے اس کا جیون چکر پانچ سو سے ایک ہزار ورشوں کا ہوتا ہے مانیتا ہے فینکس انت میں یہ خود کے اردگرد لکڑیوں اور ٹہنیوں کو اکھٹا کر کے گھونسلا بناتا ہے اس میں سویم جل جاتا ہے اور اسی راک سے نئے فینکس کا جنم ہوتا ہے یا نیا فینکس اپنی ہی راک سے پیدا ہو جاتا ہے اس نئے جنم میں فینکس کا جیون کال پرانے فینکس جتنا ہی ہوتا ہے اپنی راک سے پنرجنم لینے کی قابلیت کے قرن یہ مانا جاتا ہے کہ فینکس امر ہے فینکسی چرچہ اس لیے جروری ہو گئی کیونکہ مدھ پردیش کے مخمنتری خود کو فینکس بتا رہے ہیں مخمنتری شیوراہ سنگھ چوہان نے ویدان سبا چناؤ ویان کا شری گنیش بھوپال اتر سے بھاچپا پرتیاشی آلوک شرما کے پرچار کے ساتھ کیا شیوراہ مدھ پردیش کے سب سے لوگپری نتاؤں میں سیکھ ہیں اس لیے پرچار میں لوگوں سے خود کو جوڑتے رہتے ہیں شیوراہ سنگھ کانگریس پر آگرمن کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں جنتا کا سیوک ہوں اگر مر بھی جاؤں گا تو راکھ کے ڈھیر سے فینکس پکشی کی طرح اپنی جنتا کی سیوک کے لیے پیدا ہو جاؤں گا پہلے سنیے شیوراہ سنگھ نے کیا کہا میں شیوراہ ہوں اپنی جنتا کا سیوک اگر مر بھی جاؤں گا تو راکھ کے ڈھیر سے فینکس پکشی کی طرح پھر سے پیدا ہو جاؤں گا اپنی جنتا کی سیدہ کے لیے اور کہا شراد پکش میں ٹکٹ دے کر ماما کے شراد دے کی تیاری اس پر شیوراج سنگھ کو اپنی پہلی چناؤ سوا میں کہنا پڑا کہ میرے شراد پکش کی دعا کرنے والوں میں بھگوان سے دعا کرتا ہوں تمہیں لمبی عمر دے اور بھاشپا کے شاسن میں تم بھی سکھی رہو اس کے بعد شیوراج نے خود کی طلنا فینکس سے کر دی شیوراج کا یہ بیان کانگریس کے ساتھ بھاشپا کے لیے بھی محکن ہے کہ میں اپنی راک سے بھی پیدا ہو سکتا ہوں سنیے شیوراج سنگھ کی بات میں سے ماما سے کرانگریس بہت ڈرتی ہے روزگالی دیتی رہتی ہے راہل باما سے لے کے کمرنات تک اور کنپو کچھ لوگوں نے ماما کا سراد بھی کروا دیا ٹویٹ کر دیا ٹویٹ ماما تیرا سراد دھو گیا میرے بہنوں اور بھائیوں ماما کے مرنے کی بھی دعای کی جاری ایسا کیا ہے ماما کانگریس کے لوگ دن اور راڑ سمیرے سام ایک ہی نام سیبراج جوہاں سیبراج ماما نیند میں بھی جگ جاتے ہیں چمک چمک سیبراج ماما تیرا ست جانس ہو جائے کہاں سے آگیا لیکن میں سیبراج ہوں اپنی جنتا کا سیبر اگر مر بھی جاؤں گا تو راک کے ڈھیر سے سنکس پکشی کی طرح پھر سے پیدا ہو جاؤں گا اپنی جنتا کی سیدہ کے لیے میرا سادھ کرنے کی دعا کرنے والو میرے سادھ کرنے کی دعا کرنے والو میں بھگوان سے پراتھنا کرتا ہوں کہ تمہیں لمبی عمر دے اور تم بھی سکھی رہو شیبراج سنگھ کی سمیق صدیہ ہوئے کھلاڑی کی طرح رائی نیتی کر رہے ہیں ان کی یہ اچھا ہے وہ اپنے دم سے کانگریس کو شکشت دیں اور پھر مقمنتی کی کرسی پر کاویج ہوں لیکن اس بار حالہ تھوڑے وشم ہے اور مقابلہ بھی کڑا ہے ایسے میں نرین سنگھ تومر کیلاش بجیورگی پہلات پٹیل اور فکگن سنگھ کو لستے بھی مقمنتی پت کے دعویدار ہیں ایسے میں جروری ہو جاتا ہے مقمنتی شیبراج سنگھ خود کو فینکس جیسا ثابت بھی کریں ابھی بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے ڈخل نیوز آپ دیکھ رہے ہیں ڈخل نیوز